دادو سے بیورو چیف آصف رزا کی رپورٹ زلہ دادو کے تعلقہ جوہی میں تحریک لبیق پاکستان کے قائدین نے ایک عظیم و شان جلسہ منقض ہوا جس میں تحریک لبیق پاکستان بلوچستان کے امیر مفتی وزیر احمد رزوی اور سندھ کے نازم عالی یحیع قادری مہمان خصوصی تھے غلام مصطفی علاشاری راشد حسین رزوی عبدالکریم جمالی کی سربراہی میں صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے قائدین کا لبیق یا رسول اللہ کے نعروں سے استقبال کیا گیا اور تحریک لبیق پاکستان کے سکاؤٹس کے ساتھ ساتھ پولس کے جوانوں نے حفاظتی انتظامات اور سخت چیکنگ کے بعد لوگوں کو ہال کے اندر لے جایا گیا مہمانان خصوصی مفتی وزیر احمد رزوی اور محترم یحیع قادری نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس دن سے قادیانی ایجنٹ سندھ میں گئے ہم مسلمانوں کی دلوں کو ٹھیس پہچانے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے ترہاں ترہاں کے ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیق پاکستان آپ کو آپ کے ناپاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو مقاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے موجودہ حکمرانوں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اب ناکام ہو چکے ہیں اب آنے والی حکومت انشاءاللہ تعالی تحریک لبیق پاکستان کی ہوگی اور ہماری حکومت میں دین اسلام کا تق بلند ہوگا اور ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے جس سے ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ترقی ملے گی اور کوئی جابر ظالم نہیں رہے گا جیسا کہ اب ظالم حکمران ہماری عوام کو لوٹ رہے ہیں